اسلام علیکم جی میں ہوں محمد سلیم اور آج آپ کے لیے ایک انتہائی اہم ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہو آج کی ویڈیو کو آپ نے مسنی کرنا اسے پورا دیکھنا ہے اور اسے دیکھنے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بلکہ جہاں جہاں تک آپ پہنچا سکتے ہیں وہاں تک اس ویڈیو کو پہنچانا ہے کیونکہ یہ اتنی اہم اور حساس معلومات ہے آپ سبی کو اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وارداتیں ہوتی ہیں یہ کراچی والی سیڈ پہ لہور والی سیڈ پہ لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو موبائل کے اوپر لوٹتے ہیں وہ کیسے لوٹتے ہیں ان کا کیا طریقہ کار ہے وہ سارے کا سارا میں آپ کو آج بتاتا ہوں کیونکہ میرے ایک دوست کے ساتھ ابھی چند دن پہلے ایک واقعہ ہوا اور ڈیڑھ لاکھ رپیہ اس سے ہتھیا لیا ہے بندے نے کیسے ہتھیایا ہے یہ میں آپ کو اس کی مکمل تفصیل بتاتا ہوں اور وہ پروف بھی دکھاتا ہوں جو انہوں نے بندے کو دکھا کر اور اسے جو ہے مطمئن کیا اور اس کے بعد میں آپ کو ایک کار بھی سنواتا ہوں کہ وہ کار کر کے کس طرح سے آپ کو کنفیوز کرتے ہیں اور اصل میں چیز ہوتی کیا ہے اور وہ آگے سے جو ہمیں بتاتے ہوتا وہ فیک ہے لیکن وہ اس سے انداز میں بتاتے ہیں جیسے لگے کہ یہ ریال ہے ٹھیک ہے تو اس لیے اس ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے آپ نے اصل میں ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ میرا ایک دوست ہے اس کا نام عظر ہے اور ایک سکول میں وہ پڑھاتا ہے اس سے چند دن پہلے ایک بندے کی کار آتی ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ بھائی عظر کیسے ہیں آپ وہ آگے سے زاری سے بات ہے آپ مجھے میں اب یوٹیو پہ آتا ہوں میرا نمبر بھی بہت سارے لوگوں کے پاس ہے اب کوئی مجھے کار کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی سلیم کیسے ہیں آپ تو زاری سے بات ہے میں کہوں گا یار یہ بندہ یا مجھے جانتا ہے یا میرا کوئی سبسکرائبر ہے جو مجھے کار کر رہا ہے تو آگے سے بات جیت شروع ہوگی اس نے کہا کہ بھائی عظر کیسے ہیں آپ میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں وہ بھائی عظر نے کہا کہ یار میں ٹھیک ہوں کیسے ہو تم اس نے کہا میں بھی ٹھیک ہوں اس نے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا میں کون ہوں بھائی عظر نے کہا کہ یار میں نے تو نہیں پہچانا آپ کو اس نے کہا نہیں آپ مجھے پہچانے پھر میں اب آپ کو بتاؤں گا میں کون ہوں یہ طریقہ واردہ تھے ان کا ٹھیک ہے کیونکہ اس بندے نے یہ اگر کہہ دیا کہ میں فلاں بندہ بات کر رہا ہوں اس نے کہنا یار میں تو اسے جانتا ہی نہیں ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے وہ بندہ نہ ہو جو وہ نام بتائے اس لئے وہ نام نہیں بتاتے وہ آپ سے کہیں کہ آپ بہچانے میں کون ہوں اس نے کہا یار مجھے سمن نہیں آ رہی اس نے کہا یار کوئی دیکھو سعودی عرب میں تمہارا کون خاص گیا ہوا ہے کوئی دوست کوئی رشتہ دار دیکھو اس نے کہا بہی رشتہ دار تو کوئی بھی نہیں گیا ہوا اس نے کہا نہیں دوستوں میں دیکھو اس نے ایسی دماغ میں آیا کہ یار میرا فلان دوست ایک سعودی عرب گیا ہوا ہے اکثر ہمارے ہاں لوگ بہت زیادہ ایسے ہیں جو سعودی عرب میں جاتے ہیں کام کی گھر سے تو اس لیے کوئی رشتہ داروں میں کوئی دوستوں میں ہمارا ایسا کوئی بندہ ہوتا ہے جو سعودی عرب گیا ہوتا ہے تو اس نے اس بندے کا نام لے دیا اچھا یار تم فلان بات کر رہے ہو اس نے کہا کہ بھائی بڑی بات ہے آپ نے مجھے پہچان لیا تو خیر ایسی انہوں نے باتیں ایک دوسرے سے کی گھر کی باتیں شیئر ہوگیں بعد میں اس نے کہا کہ یار مسئلہ یہ ہے یار میں جو بھی پیسے بھیجتا ہوں گھر میں تو وہ سارے خرچ کر دیتے ہیں میرے کوئی پیسہ جو ہے نا وہ جمع نہیں ہو رہا تو مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ یار میں کیا کروں پھر میرے دماغ میں آیا کہ میں یار بھائی ازر کو فون کروں اس سے کہوں کہ یار نا میں تمہیں پندرہ لاکھ رپیہ بھیج رہا ہوں اور تم ایسے کرو کہ پندرہ لاکھ روپیہ نا اپنے پاس رکھ لیوں پانچ ماہ چھ ماہ تک میں آؤں گا اور اس کے بعد آ کر میں آپ سے پیسے لے لوں گا اتنی دیر میں آپ بے شک اپنا کاروبار میں لگا لو جو مرضی کر لو لیکن مجھے چھیک ماہ کے بعد نہ آپ دے دینا جب میں پاکستان آؤں تو بھائی ازر کیونکہ تھوڑے سے مطمئن ہو گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ اچھا یار ایسا ہے کہ تم چلو میرے بینک میں بھیج دو پیسے تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی آپ اپنا بینک اکاؤنٹ بتائیں تو میں آپ کے بینک میں پیسے بھیج دیتا ہوں اب آپ دیکھیں ان مندوں کی ٹکنیک انہوں نے کیا کیا ہوا ہے انہوں نے ایک سکیچن کالا ہوا ہے اب وہ جس بینک کا اس نے بتایا اس نے بتایا یو بیل کا انہوں نے یو بیل کی ایک رسید بنائی اس کے اوپر بھائی ازر کا نام لکھ دیا میں رسید آپ کو ادھر دکھا دیتا ہوں تو وہ سارا کچھ لگا کر انہوں نے جی وہ رسید انہیں بھیج دی انہوں نے کہ بھائی ہم نے پندرہ لاکھ رپے آپ کے اکاؤنٹ میں بھیج دیا اب یہ ساری بات جو ہے یہ سنڈے کی بات ہے اس دن اتوار تھی تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ رسید آگی ہے آپ کے اکاؤنٹ میں پندرہ لاکھ رپے آگئے ہیں تو اب نا آپ نے کیا رنہ کیا ہے اصل میں میجے نا ایک میرا جو ایجنٹ ہے وہ مجھے بڑا تنگ کر رہا ہے تو ایسے کرو کہ ڈیڑھ لاکھ رپے آنا تم نے میرے ایجنٹ کو بھی دینا اس میں سے اور اسے بھیج دو تا کہ میرا یہاں پر کفیل مجھے بڑا تنگ کر رہا ہے اور میرے ایجنٹ کو اب ڈیڑھ لاکھ رپے آ بھی دعا جی تا کہ میرا مسئلہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے تو اس نے کہا بھائی ازر نے کہا بھی پندرہ لاکھ رپے اس نے میرے ایجنٹ میں بھیج دیا ڈیڑھ لاکھ کی کونسی بات ہے اس نے جی اپنے جیز کیش اکاؤنٹ سے جیز کیش کے اوپر یہ لیتے ہیں پیسے تو بھائی ازر نے ڈیڑھ لاکھ رپے آ جی اس کے کہنے پہ جو انہوں نے نمبر بتایا جیز کیش کا اس کے اوپر انہوں نے ڈیڑھ لاکھ رپے آ بجوا دیا اب جب ڈیڑھ لاکھ رپے آ بجوا دیا اس نے اس کے بعد انہوں نے مجھے فون کیا بند ہوگی تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی ازر یار آپ نے کام بڑا غلط کیا ہے آپ جب تک یہ نہ دیکھ لیتے کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے ہیں اس وقت تک آپ نے کیوں بھیجے اسے پیسے تو انہوں نے کہا بھائی میں نے پیسے بھیج دی اب میں کیا کروں تو ساتھ میں اس نے کہا جی مجھے بینک اس کی طرف سے نا کال بھی آ گی میں نے کہا یار ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے نے وہاں سے پیسے بیجے اور اتنی جلدی وہ بھی سنڈے والے دن آپ کو کال بھی آ گی بینک کی طرف سے تو انہوں نے مجھے یو بیل کا نا ہے جو مین نمبر ہے یو بیل کا وہ سنڈ کیا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ادھر وہ کون سا نمبر تھا تو یہ دیکھیں آپ یہ نمبر انہوں نے مجھے سنڈ کیا کہ یہ نمبر سے یو بیل کی نمائندے سے میری بات ہوئی ہے یو بیل کے نمائندے نے کہا کہ بھائی آپ کے پیسے آئیں پندرہ لاکھ رپیہ سعودی عرب سے تو یہ پیسے آپ نے مگوائیں تو اس لیے آپ کے اکاؤنڈ میں ہم ٹرانسفر کر دیں تو اس نے کہا کہ ہاں جی یہ پیسے میں نے مگوائیں تو آپ میرے اکاؤنڈ میں ٹرانسفر کر دیں اور جب میں نے نمبر دیکھا نا آپ دیکھیں اسے نمبر کی طرف zero two one یہ کراچی کا کوڈ ہے ٹھیک ہے پیٹسیل کا یہ نمبر ہے اس کے آگے پلس کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ پلس کے نشان کا مطلب ہوتا ہے ڈبل زیرو ٹھیک ہے جیسے آپ دیکھیں پاکستان کا جو کوڈ ہے نائن ٹو ٹھیک ہے اس کے پلس نائن ٹو تو یہ نائن ٹو کے آگے جو پلس کا نشان ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ڈبل زیرو اب انہوں نے یہ نمبر فیک بنوایا ہے لیکن یہ فیک نمبر کے آگے جو عام بندہ ہے اس سے سمجھ نہیں آتی وہ کہتا ہے اور تو بالکل صحیح ہے تو جو بندہ بات کر رہا ہے وہ بھی اس طرح سے بات کر رہا ہے جیسے نمائندہ بات کرتا تو بھائی اس چکر میں بھائی نے ڈیڑھ لاکھ روپیہ اگلے بندے کو بھیج دیا نمبر بھی غلط ہے اور جو ٹرانزیکشن کی رسید انہوں نے ہمیں بھیجی وہ بھی غلط ہے اب اگلی بات آپ کو سناتے ہیں کہ یہ لوگ کال کر کے کس طرح سے لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں وہ آپ کو سارا کچھ یہ جو کچھ ہے میں نے آپ کو بتایا یہ سارا کچھ آپ کو اس سے کال میں بھی پتہ چلے گا کہ وہ بندہ جو کال کر کے نمائندہ بن کے بندے کو کال کر رہا ہے اگلا بندہ سمجھدار تھا کال کے اوپر وہ نہیں ماننا اس لئے وہ بچ کیا اور اگر آپ کو بھی اس طرح سے کوئی کال آئے تو آپ نے اسی طرح سے بچنا ہے یہ کال میں آپ کو سنواتا ہوں آپ سنیں ذرا جی دوبارہ بولی گا کانس بول ہیں اید آفیس کراچی سے ایچ بیل بینک کی جانب سے اچھ 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 جی جو ایچ بیل بینک کا ایٹی ایم کارڈ ہے وہ نیا ملا پرانے والا ایٹی ایم ہاں جی نیا والا یوز کر رہا ہوں جو نیا ایٹی ایم کارڈ ہے یہ ایچ بیل فون بیکنگ سے ویریفائی ہو رہے ہیں جو غیر قانونی ایٹی ایم اور اکاؤنٹ یوز ہو رہے ہیں بند کیے جا رہے ہیں شناکتی کارڈ بتا رہا ہوں یہ سون لی جی ایڈی کارڈ نمبر آپ کا ہے جی 346013783829-5 ہاں جی میرا یہ اور دیوٹ کارڈ نمبر بھی کنفرم کار رہا ہوں یہ نمبر سون لی جی ایٹی ایم کارڈ نمبر آپ کا ہے میں آپ کو نمبر بتا رہا ہوں ایٹی ایم کارڈ جا جی جی ایسر ایٹی ایم کارڈ آج میں پکڑے تو میں نمبر کنفرم کر پاؤں گا آن جی ایک مند ذرا ہولتی جائے آن جی بولیے گا بیسر یہ ماسٹر کارڈ ہے یا ویزا کارڈ ہے آپ کی پاس یہ ماسٹر کارڈ ہے نمبر بتا رہا ہوں 5366 ہے جی جی 1900 یہ آٹ ڈیزرٹ بینک کی جانت سے کنفرم کی جارہے ہیں یہ دیوڑ کارڈ خودی یہ کہہ رہے ہیں 00 کے آگے آپ کنفرم کیجئے نمبر اچھا لیکن یہ جو مجھے لیٹر میں تھا اس لیٹر میں لکھا ہوا تھا کہ اگر کو کال آئے تو اپنے نمبر جو ہے نہیں بتانا یہ ہمیں بینک کی جانب سے یہ نمبر دی گئے جو لوگ فراد کرتے ہیں وہ ایٹی ایم کارڈ کا پین کورڈ بانگتے ہیں ہم آپ لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ پین کورڈ آپ نے کسی کو بھی نہیں بتانا وہ آپ کی پرشنل چیز ہے آپ کا پین کورڈ ہے وہ تو کسی کے آگے بھی شیئر نہیں کرنا ہے یہ آئیٹی کارڈ نمبر میں بتا رہا ہوں ایٹی ایم کارڈ کے آٹھ لیزر میں بتا رہا ہوں اور میں آپ کو ٹیکس کو چارجی تو نہیں مانگ رہا ہوں آپ کو پین کورڈ کی تو مانگا جا رہا ہے کہ آپ ہمیں پین کورڈ دے جو آپ کی پرشنل چیز ہے وہ تو آپ کا پین کورڈ ہے پورڈ ڈیزر کا وہ تو آپ نے کسی کے آگے بھی شیئر نہیں کرنا ہے ہاں جی تو لیکن یہ کہ انہوں نے لیکٹر میں لکھا ہوا تھا کہ بلکل اپنے خود مانگے کو مانگے گیا تھا تو وہ لیکن باتا ہے جی جی بینک آرٹ ڈیزے تو بینک نہیں بتا رہا ہے آرٹ ڈیزے آپ سے بھی تو بیریپکیشن کرنے کہ بلکل آپ کی پاس ڈیوڈ کارڈ ہے یا نہیں ہے ہاں جی بلکل ہاں جی تو لیکن یہ کہ آپ کو بینکی سے لیکٹر بھی ملا ہو ہے کہ جو انہوں نے نہیں بتا رہا رہا ہے آہ گا چاہرے کے لوکل نمبر سے کال آرہی ہے ہاں جی ہاں ہے ہاں جی ہاں ہاں جی ہاں آپ کو ہلف لائن سے کال کروا دیتا ہوں ٹریپل وون ٹریپل وون پورتو پورائی کے چھے کال آجی کی وہ آپ نے چیک کر لینا آل جی ہاں یہ فیکٹ تو ہے آرٹ ڈیزے تو ڈی پھر مائند کنفرم گیجی بلکل دیوٹ کارڈ آپ کی پاس ہے تو وہ یہ بھی تو سکتا ہے نا کیا آپ بھی فراد کر رہے ہوں آپ کو ٹیکس مانگ رہا ہوں آپ کو ٹینکور مانگ رہا ہوں آپ کو ٹینکور مانگ رہا ہوں لیکن یہ کہ اونلائن ٹرانزیکشن بھی تو ہو ستی ہے اونلائن کیسے ٹرانزیکشن ہو ستی وہ آپ کا ٹینکور لیا جا رہا ہے یہ ڈیوڈ کار آئی ڈی کار جو بتایا ہے کاشف آپ بات نہیں کر رہے آئی ڈیوڈ کار بتایا گیا ہے ترے ایٹی ایم کار کے آٹھ ڈیزٹ بینک کنفرم کر رہا ہے دبل دی لو کے آگے آپ کنفرم دیجئے بلکل ڈیوڈ کار آپ کے پاس ہے آجی ہاں لیکن یہ ہے کہ اونلائن ٹرانزیکشن تو ہو سکتی ہے نا اس کے لیے ترے ایٹیوڈ کار بانی ہے آپ نے بیہث کر رہی ہے لیکن یہ ہے پہلے کار بانک شک ہے پہلے ایک آکاونٹ بانک کر دیتے جا کے برانچ والوں سے چیک کروانے جو بیلس ہے یہ وارمنٹ کے حوالے کا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ آکاونٹ بانک کر دی جا کے چیک کروانے جو بڑی دیر بعد اس نے مجھے دوسرے نمبر سے کال کی اس کال کو بھی ضرور سنیے اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ صاحب لوگوں کو پتا چل سکے کہ یہ لوگ کس طرح فراڈ کرتے ہیں اور ہم ان سے کس طرح بچ سکتے ہیں ہلو جی اسلام علیکو جی والیکم جی شیعن بات کے رہا ہوں میرا ادافیس سے بات کے رہا ہوں شکیال ہے جی شکر لکھنٹا مانے افیسر کال کے اپنے پر بات ہو رہی کہ آپ ان کو ویڈیو کیا مسئلہ رہے ہیں کی نہیں ویڈیو کروانے پر بارے ہیں ایکچوی اب یہ ہے کہ میرا کارجو ہے وہ آن لائن ترانسکشن کے لئے ایکٹیو ہے اور آہ اب یہ ہے کہ اس کے لئے پھل ہو گئی رہا نہیں چاہیے وہ آپ آن لائن پر بھی جو اس کی ٹرانسکشن والدی ہے کریں اس کی دیکھنے پر بھی وہ 0202 ہے اب کراچی کا جو کوڈ ہے وہ 021 ہے میرا ہلپ لائن ہے وہ 1111425 ہے دیکھیں دیکھیں ہلپ لائن ہے 1111425 ہاں جی لیکن وہ دیبٹ کارٹ کے پیشلی ہاں جی وہ میرا ہلپ لائن ہے ہلپ لائن ہے ہلپ لائن کارے دیکھیں ہلپ لائن کارے اگر آپ کا دیبٹ کارٹ کسی دل کو آپ کا دیبٹ کارٹ بل جائے تو تیری دیبرٹ ایک لکھی ہوتی ہے اٹی 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 اٹھ رہی جب تکہ اس کے پین کو ملک کرنے پیٹاوں کو کارٹ کو دیبٹ کارٹ کوئی دیست nay ہاں جی لیکن یہ پرابلم یہ ہے کہ جب جو کارٹ آن لائن ٹرانزکشن کے لئے ایقٹیو ہے وہ اس کے لیے پی نکارڈ نی چایے ہوتا وہ خود بہو تھی ٹران跡شن ہو جاتی ہے ممممممممممممممممممممممممممممم تک سوچ اپنے ارد beepant کیمانٹک آنلائی ایکٹیو ہے اور pronohløال آت صنتا высنان لے آپ اسے بکری کرbuilt ماں لیا آب مممممممممممممممممممممممممممم 73 Embryment Car Beta Ochie لیکن اب یہ ہے کہ آپ نے جو وہ ٹیپل ون میں ٹیپل ٹو سے کار رہے ہیں لیکن کراشی کا جو کوڈ ہے وہ زیو ٹو ون ہے پر آپ کے جو نمبر ہے زیرو ٹو زیرو ٹو ہاں جی ہم وہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی لیکن اب یہ ہے کہ وہ افیشن نمبر سے کپھولنا رہا ہوتا ہاں جی افیشن نمبر سے بات کر رہا ہے افیشن نمبر سے بات کر رہا ہے بات تو سوڑ ہے تم مزاق کر رہا ہے چلی یہ تمہارا اکان بانی کر دی جائے تو چلی کر لے اکان بانی کر دی ہے جی تو دوستو آپ نے ویڈیو دیکھ لی آڈیو بھی سن لی اور امید ہے کہ آگے سے لوگ اس طرح کے کاموں سے محفوظ رہیں گے جو بندہ ہماری ویڈیو دیکھ لے کم از کم اسے تو چاہیے نا کہ وہ اس طرح کے دھوکے باز لوگوں کی باتوں میں نہ آئے ٹھیک ہے اور پروف بھی میں نے آپ کو دکھا دی ہیں اس طرح کے پروف آپ کو وہ دیں گے لیکن آپ نے کسی بھی بندے کی کسی بھی بات کو نہیں ماننا آپ نے اپنے بینک میں جانا ہے اپنے منجر سے بات کرنی ہے اسے بتانا ہے وہ آپ کو سب کچھ بتا دے گا کہ آپ کے ساتھ افراد کر رہا ہے بندہ لیکن آپ نے اپنے دماغ سے کام لیتے ہوئے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جو کل کو آپ کو نقصان پہنچائے کیونکہ یہ جو لوگ ہیں نا یہ ہیں ہمارے پاکستان کے لوگ ہی ہیں لیکن یہ اتنے نا تو پڑے لکھے ہیں اور جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو کوئی لگاؤ نہیں ہوتا کسی کے ساتھ اور نہ ان کے اندر کوئی انسانیت ہوتی ہے بھی یہ جن بندوں سے پیسے لوٹ رہے ہیں ان کو ہو سکتا ہے ان سے زیادہ ضرور تو لیکن یہ اس طرح کا جال بنتے ہیں لالچ کا ایک اور اگلے بندے کو فسا لیتے ہیں کچھ لوگ دوستی میں فس جاتے ہیں کچھ لوگ لالچ میں فس جاتے ہیں لیکن انتہائی غلط کام ہے پاکستان میں تو بس آفرین ہے اور کیا کر سکتے ہیں نہ ہمارے قانون میں کو جان ہے نہ عدلیہ میں کو جان ہے اگر پلیس والا کسی کو پگڑ بھی لیتا ہے تو آگے سے عدلیہ چھوڑ دیتی ہے کیونکہ قانون میں جان ہی نہیں ہے اگر ایسا کام یہ کرے نا سعودی عرب میں تو میں دیکھوں انہیں یہ دوبارہ کس طرح سے کسی بندے کو بے فکو بناتے ہیں لیکن بس اللہ ہی حافظ ہے ہم لوگوں کا اس لیے یہ ایک ویڈیو ہے کہ میری چھوٹی سی کوشش ہے آپ لوگوں تک ایک بات کو پہنچانے کی اور اگر آپ کو میری بات سے اتفاق ہے تو اس ویڈیو کو شیئر تمام لوگوں تک کریں کیونکہ اس ویڈیو سے ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں نا پاکستان میں وہ ان فرادیوں کو پہچان لیں کہ یہ فرادی ہے کس طرح سے لوگوں کو پساتے ہیں تو نیکس ویڈیو تک اجازت دیں اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اور بھی اس طرح انگر ٹاپک لے کے آئیں جن سے لوگوں کی بہتری ہو سکے کسی کے اصلاح ہو سکے تو تب تک کے لیے اجازت دیں انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ